دراوڑ ڈیم اسلام علیکم میں ہوں سندو مسافر اور میں سفر کی کہانیاں لکھتا ہوں اور آپ کی گائٹ کے لیے ویڈیوز بھی بناتا ہوں تاکہ آپ بھی بہ آسانی ان حسین مقامات کو ایکسپلور کر سکیں آج کا سفر صوبہ سندھ نوری آباد کے قریب دراوڑ ڈیم کا ہے تو آئیے سفر کی شروعات کرتے ہیں ایم نائن موٹر ویڈ یامشوروٹل پلازا سے سفر کی شروعات موسیقی موسیقی اور چالیس کلومیٹر سکتا ہے کرنے کے بعد ہمیں روڈ پرس کرنے کے لئے اس بریج کا سہارا دینا پڑھا بریج انتہائی سلپریل ہے اس لئے احتیاط بہت لازم ہے بریج سے اترتے ہی ایک پی ایسو کا پیٹل پمپ اور ڈھابا نظر آیا ڈھابے کے بلکل برابر لیفٹ والا راستہ دراوٹ کی ہو جاتا ہے خوبصورتی اور حسین نظاروں کا سفر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے یہ لنک روڈ تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر کے درمیان ہے وہ کمل راستہ کارپیٹ روڈ ہے اور اس راستے میں آپ کو ٹکنے کو بہت سا چوب بایا مال نظر آئے گا اس لئے ڈرائیونگ کے دوران بے احتیاطی بلکل ہی مت کریے گا ان پہاڑوں میں ان میدانوں میں ان بیران بیابانوں میں دکھنے کو ایک کھٹ دینا تو سوچا کیوں نہ اسی کو اپنا ٹھکانہ بنایا جائے اور یہیں پر ہی چائے اور خانے کا انتظام کیا جائے کار اور موٹر سیکل کے ایڈونجر ٹور میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ کار میں آپ صرف ایک مقصود پوائنٹ وزٹ کر کے واپس آجاتے ہیں لیکن موٹر سیکل پر آپ ایک ایک لمحے کو زندگی کا یادگاہ لمحہ بناتے ہیں سارے راستے سٹاپ کرتے کرتے اور یادیں بناتے جاتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 یہ سامنے ایک چیک پوسٹ نظر آئے گی یہاں سے پھر دوبارہ لیفٹ لینا ہے اور بس اب سامنے ہی دیکھیں گے تو آپ کو دراور ڈیم کا چیک پوسٹ نظر آئے گا جو کہ دراور ڈیم کا مین انٹرنس ہے ٹورس کے لیے ڈیم ڈیزٹنگ ٹائم صبح نو سے شام پانچ بجے تک مقرر کیا گیا ہے اور ان دنوں تو وزٹ ہی بند کیا ہوا تھا پر ہماری سپیشل ریکویسٹ پر انہوں نے ہمیں علاؤ کیا اس چوکیدار کا نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے اگر آپ بھی وہاں جانا چاہتے ہیں تو اس چوکیدار سے رابطہ کر کے ہی جائیے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر پہنچیں اور وزٹ ہی بند ہو یقین مانے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک چھوٹے سی ٹرپ پر آپ کو کتنا مزہ آنے والا ہے آپ کے کتنے اچھے سنیپس ٹک ٹاک اور واتس اپ اسٹیٹس بن جانے ہیں اور مجھے سبسکرائب کرنا امید ہے آپ نہیں بھولیں گے کیونکہ میں یہ سب محنت صرف آپ کی گائیڈ کے لئے کر رہا ہوں تو آخر کار میں ان اٹریکشن دراور ڈین ٹاپ ڈیو پوائنٹ پر پہنچ چکے رہے ہیں یہ حسین مناظر اور سندھ کی خوشبودار محک والی فضہ آپ کی ساری تھکان ہی اتار دے گی جب آپ یہاں پر کھڑے ہو کر سانس لیں گے تو آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ اس فضہ میں ہی کچھ نشاہ اور یہ سنٹر ویو پوائنٹ ہے دراور ڈین کا میرا جی تو کچھ ہیوں چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک کیمپ ہو اور میں لگا کر یہاں پر ساری راست ہو جاؤں کیونکہ آج کے اس دور میں خاموشی اور سکویں بہت مشکل سے مجھتا ہے اس لیے دودھ ارازے لاکھوں میں ہمیں جانا پڑتا ہے یہاں سے نیچے اترتے ہی آپ مین دیم پر پہت جاتے ہیں یہ ڈین دوزہ دس میں بن کر مکمل تیار ہوئی تھی اور یہ سارا پانی برساتوں کا جمع ہوا پانی ہے یہاں پر کچھ لوگ فشنگ کرتے بھی نظر آئے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کے مقامی ہوں امید کرتا ہوں میرا یہ آج کا سفر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ مجھے میری محنت پر داد دینا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والے سفر بھی آپ آسانی دیکھ سکیں سندو مسافر کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے سفر میں تب تک کے لئے فی امان اللہ